بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلاغہ کا سبق ہے عبارت ہم پڑھیں گے وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى بِسَبَبِ استعمال مجازات وَكِنَایَاتٍ لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِهَا وَيُسَمَّى تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًّا نَحْو قَوْلِكَ نَشَرَ الْمَلِكُ أَلْسِنَتَهُ فِي الْمَدِينَةِ مُرِيدًا جَوَاسِيسَهُ وَالصَّوَابُ نَشَرَ عُيُونَهُ وَقَوْلِهِ سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا وَتَسْكُبُوا عَيْنَایَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدًا حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكن به عن البخل وقت البكاء وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان ترجمة دیکھ لجئے وَإِمَّا أَرْ يَا يَخِفَا هُوْغِ من جِهَةِ المَعْنَى مَعْنَى کی جِهَت سَ دیکھیں وَإِمَّا مِن جِهَةِ المَعْنَى کا عاطف جو ہے امَّا مِن جِهَةِ اللَّفَذ پر ہوتا ہے سمجھ معا گئی کہ نہیں آئی اور یہ خبر بن رہا ہے الخِفَاءُ مُبْتَدَى کے لئے ہم اس طرح پڑیں گے وَالْخِفَاءُ اِمَّا مِن جِهَةِ المَعْنَى سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دیکھیں اور وہ خفا یا معنی کی جہت سے ہوگی کس سبب سے بسبب استعمال مجازات و کنایات ایسے مجازات اور کنایات کے استعمال کی وجہ سے لا يفهم المراد بها کہ جن کی مراد کو نہ سمجھا جا سکتا ہو لا يفهم المراد بها جن کی مراد کو سمجھا نہ جا سکتا ہو نہ سمجھا جا سکتا ہو وَيُسَمَّا تَعْقِيدًا مَعْنَوِيًا اور اس تَعْقِيد کو تَعْقِيدِ مَعْنَوِي کہا جاتا ہے نَحْو قَوْلِكَ جیسا کہ آپ کا قول نَشَرَ الْمَلِكُ الْسِنَتَهُ فِي الْمَدِينَتِ بادشاہ نے اپنی زبانیں شہر میں پھیلا دیں نَشَرَ الْمَلِكُ وَبَادشاہ نے پھیلا دیں اَلْسِنَتَهُ اپنی زبانیں لسان کی جمع ہے فِي الْمَدِينَتِ شہر میں مُرِيدًا ارادہ کرتے ہوئے جواسی سہو بادشاہ کے جاسوسوں کا مُرِيدًا حَالَقَوْنِهِ مُرِيدًا ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی جواسی اور یہ مُرِيد صغہ اسم فاعیل ہے باب افعال سے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی زمین اس کا فاعیل ہے جواسی سہو مُزاف مُزافیلہ مل کر اس کے لئے مفعول بھی ہی بن رہے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فاعیل یہ شبہ فعل ہوتا ہے فعل ولا عمل کرتا ہے تو جواسی سہو میں نے منصوب اس لئے پڑھا کہ یہ مُزاف مُزافیلہ مل کر مُرِيدًا سیغہ اسم فاعیل کے لئے مفعول بن رہے ہیں مفعول بھی ہی اور مفعول بھی ہی کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ منصوبات میں سے ہے وَصَوَابُ حَلَانْكِ صَحِحِ صَوَابُ صَحِحِ کو کہا جاتا ہے وَصَوَابُ حَلَانْكِ صَحِحِ نَشَرَعُّونَهُ ہے یعنی نَشَرَلْمَالِكُ عَلْسِنَتَهُ کے بجائے نَشَرَلْمَالِكُ عُوْيُونَهُ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا دیں اس نے اپنی آنکھیں شہر میں پھیلا دیں وَقَوْلِهِ یا وَقَوْلُهُ وَقَوْلِهِ اگر پڑھیں تو پھر نَحْو جو ہے جس طرح پیچھے قَوْلِكَ سے پہلے نَحْو مُضَاف ہے تو یہاں بھی نَحْو کو کیا کریں گے نکالیں گے وَنَحْو قَوْلِهِ سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی یا اگر اس کو ہم الگ سے جمعہ بنا دیں سمجھ میں آگئی کہ نہیں وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ یہ پھر قول ہوگا اوَسَأَطْلُبُ بُعْدَدْدَارِ عَنْكُم جو اس کے لئے کیا بنے گا مقولہ بنے گا آپ لوگوں کی مرضی ہے قَوْلُهُ پڑھیں یا قَوْلِهِ پڑھیں سَأَطْلُبُ بُعْدَدْدَارِ عَنْكُم میں تم سے رہائش کی دوری طلب کروں گا سَأَطْلُبُ میں طلب کروں گا یا کرتا ہوں بُعْدَدْدَارِ دار ویسے تو گھر کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں یہ رہائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رہائش کی جگہ گھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں طلب کرتا ہوں گھر کی دوری عَنْكُم تم سے کیوں لِتَقْرُبُ تاکہ تم قریب آجاؤ وَتَسْكُبُ اور بَحَاتِی ہیں عَائِنَایَا میری دونوں آنکھیں اَدْدُمُعَا آنسو لِتَجْمُدَا تاکہ وہ سرور حاصل کر سکیں تاکہ ان کو خوشی حاصل ہو تَسْكُبُ سَكَبَا یا سْكُبُ سَكْبَن کا مطلب ہوتا ہے بَحَانَا عَائِنَایَا میری دونوں آنکھیں اَدْدُمُع اَدْدَمْعُ کی جمع ہے آنسو لِتَجْمُدَا یہ جمعود سے ہے اور جمعود یہاں جو کنائے استعمال ہوا ہے سرور کے معنی میں استعمال ہوا ہے کنائتاً حَائِثُكَنَا بِالْجُنُودِ اس حیثیت سے کہ شاعر نے جمعود سے جمعود سے کنائے لیا ہے جمعود کو کنائے لیا ہے سروری سرور سے یعنی جمعود سے کنائتاً شاعر نے کیا مراد لیا ہے سرور مراد لیا ہے خوشی مراد لیا ہے معا ان الجمودہ یکنا بہی حالانکہ جمود کے ذریعے سے کنایا لیا جاتا ہے کس سے کنایا لیا جاتا ہے؟ عن البخل وقت البکائی روتے وقت بخل سے بطور کنایا کے جمود استعمال ہوتا ہے دیکھیں معا حالانکہ ان الجمودہ یکنا بہی اس کے ذریعے سے کنایا لیا جاتا ہے کس سے کنایا لیا جاتا ہے؟ عن البخل بخل سے کب بخل سے؟ وقت البکائی بکا کے وقت روتے وقت رونے کا وقت ہے روتے وقت نہیں رونے کے وقت رونے کے وقت حالانکہ مقام اور وقت رونے کا ہے اور آدمی جو انا اس میں بخل سے کام لے رہا ہے اس کے آنسو نہیں نکل رہے ہیں اس کے لئے جمعوت جو بطور کنایہ کے استعمال ہوتا ہے اور یہاں شاعر نے جمعوت کو بطور کنایہ کس کے لئے استعمال کیا ہے سرور کے لئے استعمال کیا ہے بہرحال دیکھ لیجئے ذرا وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَانَا یہاں سے تاقید کی دوسری قسم تاقید معنوی کو بیان فرماتے ہیں تاقید معنوی تاقید معنوی کہا جاتا ہے اس خفا کو جو معنی کی جہت سے ہو سمجھنا رہی بیٹا تاقید معنوی خفا کا مددب ہوتا ہے مخفی ہونا غیر ظاہر ہونا اچھا ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں یہ خفا کیا بلا ہے ہاں سمجھ میں آگئی کہ نہیں یہ خفا جو ہے نا وہ غیر ظاہر کو کہا جاتا ہے غیر واضح کو کہا جاتا ہے اگر کوئی چیز غیر واضح اور غیر ظاہر ہو اس کے لئے اردو میں بھی ہم مخفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ مخفی اسی خفا سے ہے تو خفا کا مددب ہوتا ہے غیر واضح ہونا غیر ظاہر ہونا سمجھ میں رہی بیٹا اب دیکھیں ذرا یہ خفا وہ یہاں سے وَإِمَّا مِنْ جِهَتِ الْمَعْنَا یہاں سے تاقید کی دوسری قسم یعنی تاقید معنوی کا بیان فرمارے ہیں تاقید معنوی کہا جاتا ہے جب خفا معنو کی جہت سے ہو جہاں معنو کی جہت سے خفا ہو اس کو تاقید معنوی کہا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے آگے سبب جو ہے نا وہ بیان فرمایا مجازات اور کنایات اس طور پر استعمال کیے جائیں کہ ان کی مراد واضح نہ ہو سمجھ میں آگئی کہ نہیں دیکھیں نا لفظ سے کنایے قریبہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کنایے بعیدہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی ایسے مجازات کو استعمال کرنا ایسے کنایات کو استعمال کرنا کہ جن کا مفہوم اور ان کی مراد واضح نہ ہو کنایے قریبہ کو چھوڑ کر کنایے بعیدہ کو استعمال کرنا مجازات اور کنایات کیا بلا ہیں ان کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے دیکھیں میرا بیٹا صرف مجازات اور کنایات کو استعمال کرنا تاقید معنوی نہیں ہے بلکہ مجازات اور کنایات یہ کلام کے حسن کے طور پر بھی استعمال کر جا سکتے ہیں کلام اس کے ذریعے سے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں کلام کو لانے کا ایک طریقہ مجاز والا ہے اور ایک طریقہ کنایہ والا ہے تو محض مطلقا مجازات اور کنایات کے استعمال سے کلام میں تاقید پیدا نہیں ہوتی اس لئے مجازات اور کنایات کے ساتھ آگے قید لگائی ہے لا يفهم المراد بیہا کہ ایسے مجازات کو کلام میں استعمال کرنا اور ایسے کنایات کو کلام میں استعمال کرنا کہ جن کا مفہوم کیا ہو غیر واضح ہو مثال کے طور پر کنایہ قریبہ کو چھوڑ کر کنایہ بعیدہ استعمال کرنا کنایہ قریبہ کو چھوڑ کر کنایہ بعیدہ استعمال کرنا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلام کے اندر ایسے مجازات اور ایسے کنایات کا استعمال کرنا کہ جن کا مفہوم اور ان کی مراد واضح نہ ہو یہ سبب ہے خفا من جہت المعنہ کا اور جہاں خفا من جہت المعنہ ہو اس کو تاقید معنوی کہا جاتا ہے یُسَمَّا تاقیدًا معنویًا سمجھ میں آئی بیٹا اس کے لئے آگے دو مثالیں پیش فرمائی ہیں ایک مثال یہ ہے مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے شہر میں اپنے جاسوس پھیلا دیئے بادشاہ نے شہر میں کیا کیا اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا کہ خود کش بمبار جو ہےنا وہ شہر میں داخل ہو چکا ہے ایجنسی والوں نے خبر دی سمجھ میں آگئی کہ نہیں خفیہ ایجنسی کے اہلکار جو انا وہ شہر میں پھیل گئے جاسوس پھیل گئے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اور اب ایک بندہ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دیں اب زبان سے یہاں مراد اس نے کیا لیا ہے بادشاہ کے جاسوس مراد لیا ہے کیونکہ جاسوس بیٹا وہ دیکھتا تو اپنی آنکھوں سے ہے لیکن وہ خبر کس سے دیتا ہے زبان سے دیتا ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی تو اس لئے جوز بول کر یہاں کل مراد لیا گیا ہے اور یہ کیا ہے بیٹا ماجاز ہے اور یہ ماجاز اور کنایا جو یہاں لیا گیا ہے یہ کنایا بعیدہ ہے کیونکہ جاسوس کے لئے زبان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا جاسوس کے لئے آنکھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جاسوس کے لئے کی بطور کنایا کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے آنکھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا استعمال کیا ہے لسینہ لسان کی جمع ہے تو لسان کو جاسوس کے لئے استعمال کرنا کنایا بعیدہ ہے تو لہٰذا اس میں کیا ہے بیٹا تعقید معنوی ہے علانکہ دیکھیں جاسوس کے لئے بطور کنایہ قریبہ کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عائن ہے تو اس طرح ہونا چاہیے نشر المالک عیونہو فی المدینتی نشر المالک عیونہو فی المدینتی کہ بادشاہ نے اپنی آنکھیں شہر میں پھیلا دی ہیں تاکہ وہ جاسوس تاکہ وہ ان خودکش بمباروں کو دیکھ سکیں اور ان کو پکڑنے میں کیا کر سکیں مدد کر سکیں تو میرا بیٹا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر جاسوس کے لئے کنایہ قریبہ عائن استعمال ہوگا کنایہ بعیدہ لسان استعمال ہوگا تو یہاں عیون کے بجائے السینہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ ایسا کنایہ ہے یہ ایسا مجاز ہے جس کے مراد واضح نہیں ہے مفہوم اس کا واضح نہیں ہے لہٰذا بیٹا یہ کیا ہے